موسیقی آئیے میں آپ کی سماتوں کے حوالے ہندوستان کے اس چہتے اس انقلابی شائر سے گزارش کرتا ہوں جو ہر زاویے میں اگر وہ گیت پڑتا ہے تو ایک نیا لہجہ ہوتا ہے وہ ناک پڑتا ہے تو ہوائے جھومنے لگتی ہیں جب وہ غزل پڑتا ہے تو عدب ناز کرتا ہے اور جب وہ حالات کو پڑتا ہے تو محفل میں ایک آگ سے لگ جاتی ہے اس لبو لہجے کے شائر واحد انساری صاحب سے گزارش کرتا ہوں پرزور تعلیم سے استقبال کریں جناب واحد انساری صاحب آئیں اپنے کلام سے نوازیں کہ کہانی پر کہانی لکھ رہا ہے وہ خود ہی اپنا سانی لکھ رہا ہے کہیں مٹی پہ مٹی لکھ رہا ہے کہیں پانی پہ پانی لکھ رہا ہے واحد انساری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس کے گھر میں گھس کے اس کی گردن کاٹ آئیں گے ہم اس کے گھر میں گھس کے اس کی گردن کاٹ آئیں گے یہ پہلی سب سے لے کہ آخری سب میں اگر سچائی ہو میری بات میں تو تائد ہونی چاہیے ہم اس کے گھر میں گھس کے اس کی گردن کٹ آئیں گے قسم اللہ کی دشمن اگر باہر کا نکلا تو کیا کہنے واہ تم اس کا کیا کروگے یار یہ اعلان تو کر دو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اندر کا نکلا ہاہ کیا کہنے واہ واہ کیا بات ہے نہیں سمجھا نہیں سمجھا جو نیا مانگ رہے تھے کم سے کم ان کو تو بھرپور تالیا بجانی چاہیے بلکل ترو تازہ ہے بہت اچھے چار مصرے میں نے پڑے شاید کچھ لوگوں تک نہیں پہنچا کیا کہنے واہ بہت زگریہ ہم اس کے گھر میں گھس کے اس کی گردن کاٹ آئیں گے ہم اس کے گھر میں گھس کے اس کی گردن کاٹ آئیں گے قسم اللہ کی دشمن اگر باہر کا نکلا تو تم اس کا کیا کروگے یار یہ اعلان تو کر دو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اندر کا نکلا تو دانگے صاحب سبوت دینا پڑے گا نالا سپرہ والوں کو آئیے چار مصرے پرتا ہوں سماعت فرمائے یہ قومی ایک جہتی کا مشاعرہ ہے لیکن شاعر جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے بے باغ ہوتا ہے وہ اپنی بات چھپا نہیں پاتا اس کو جہاں کرنی ہوتی ہے وہ بابانگے دوحل کرتا ہے وہ اپنی بات یہ میرا قرب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب آئیے مشاعرے کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں سماعت فرمائے اپنے وطن کا ہر ذرہ توفانی ہے کیا کہنے ہیں ایک ایک بچہ راجہ ہندوستانی ہے اپنے وطن کا ہر ذرہ توفانی ہے ایک ایک بچہ راجہ ہندوستانی ہے سب کو پتا ہے اپنی میٹی سونا ہے ان کی میٹی پہ پیتل کا پانی ہے ان کی میٹی پہ پانی ہے سب کو پتا ہے اپنی میٹی سونا ہے ان کی میٹی پہ پیتل کا پانی ہے ان کی میٹی پہ پیتل کا پانی ہے پانی ہے اور یہ چار مسٹریں بھی سماعت فرمائیں بہت ذکروہ بہن بھول وطنی کا اور دہشتگردی کے خلاف اور اب یہ بلکل تازق یہ ٹوفک ہے یہ چار مسٹریں پڑھتا ہوں اور ڈائز کے لوگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اور یہ پہلی سب سے آخر سب میں جتنے لوگ بیٹھے جس کو اچھا لگے جس کو سچا لگے تو وہ میری تائید کرے اور جس کو اچھا نہ لگے وہ خاموش بیٹھے مجھے کوئی شکایت نہیں پیش کریں دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو کیا کہنے واہ 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 آپ بھی حصہ دار ہیں دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے تائید کریں اگر سچائی ہے تو تائید ہونی چاہیے دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے سب کو اندازہ ہے ہماری طاقت کا زد پیانے تو پاکستان بھی لے لیں گے زد پیانے تو پاکستان بھی لیں گے کیا کہنے واہ 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 زندہ بات یہ ہے اچھا نہیں ہے میری جان آپ جو داد دیتے ہو تالیاں بجاتے ہو یہ شیر کی تائید ہوتی ہے ہے نا شیر کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کو شیئر اچھا لگا آپ تک پہنچا تو آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے ہونے کا احساس دلائے کتنا اچھا لگے یہ احساس دلائے دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے سب کو اندازہ ہے ہماری طاقت کا زد پہ اڑے تو پاکستان بھی لے لیں گے زد پہ اڑے تو پاکستان بھی لے لیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ہیں پیارے ہندوستان کا جلوہ زندہ بار ساری دنیا کے جھنڈوں سے اچھا ہے اسی لیے تو اپنا تیرنگا زندہ بار تیرنگا زندہ بار ایک بار باوازے بلند کہیے زندہ بار پھر پڑھئے میں چاہوں گا تیرنگا زندہ بار ہب الوطنی خود اسلام سکھاتا ہے کیا کہنے ہیں اشک جس دھرتی پہ ہو اس کا اعلان کرو بیٹا واحد یہ تو حدیث نبوی ہے اپنے وطن پر جانو دل قربان کرو اپنا وطن پر جانو دل کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ایک بات پوری طاقت کے ساتھ اس میڈیا کے حوالے کریے اپنی تعلیوں کا شور اور یہاں سے ایک پیغام دیجئے ہندوستان کو پوری دنیا کو کہ یہاں آج قومی اگجہتی کا وطن پرستی کا مشاعرہ ہوا ہے اور ہم ہندوستانی ایک ساتھ ہیں کیا کہنے ہیں اللہ سلامت رکھے بہت بڑی ہے کیا کہنے ہیں بہت شکریہ میڈیا بیٹا واحد یہ تو حدیث نبوی ہے اپنے وطن پر جانو دل قربان کرو کیا کہنے ہیں اپنے وطن پر جانو دل قربان کرو اور یہ چار مصرے بھی سماعت فرمائیں کیا کہنے ہیں خاص طور سے ایوب خان صاحب عمران خان انڈیا اور جتنے بھی اس کمیٹی کے لوگ ہیں پیش کرتا ہوں پتھر والے اور نکنکر والے ہیں کیا کہنے ہیں بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے اگر کوئی پیسہ لے کے پیمنٹ لے کے آیا ہوگا کہ وہاں جا کے بولنا مات وہ بھی بولے گا پتھر والے اور نکنکر والے ہیں ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں ہم کیا جانے امریکہ اور لندن کو ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں کیا کہنے ہیں ماتی پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے کیا کہنے ہیں پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم موڑ دیے جاؤگے اگر سچائی ہے تم موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے جناب صدر استقبال کر رہے ہیں بہت ہی اندہ شیر یہ وہ شیر ہے کہ ہندوستان نے بلکہ دنیا کے تمام ناظر میں شیر کو کوٹ کرتے ہیں اچھا ہے بڑا پیغام ہے فکر ہے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے بہت شکریہ آخری چار دیکھئے آواز بھی ساؤنڈ کی کم ہوگی اس کا مطلب اب ہم پر پریسر ڈال رہا ہے بس یہ آخری چار مصر سن لیں محبتوں سے نواز دیں اچھا اچھا مجھے ایسا رقصت کریں مجھے ایسا لگے کہ میں کامیاب لوٹ رہا ہوں پڑھیں جی ارشاد کالا دھن کالا دھن ڈھونڈا جا رہا ہے جی کالا دھن ڈھونڈا جا رہا ہے کونسی چیز کہاں ڈھونڈی جاتی ہے یہ بھی نہیں معلوم کیا بھر اگر سچائی ہو چار مصر آخری پڑھتا ہوں اس کے بعد اجازت سواد پر میں خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں ہمارے پاس ملے گا نا کالہ دھن تم کو ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں کیا کہنے بھائی واہ 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 یقنی طور سے دوستو واہد بھائی نہیں بلکل آپ کی محبت کا احترام کیا جائے گا حالانکہ وقت کم ہے اور بہت جلدی ایک مشاعرہ کا اعلان ہونے والا اس کا اعلان ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی کسی کا دل نہیں بھرا چند چند خطات خدا کی جا ہمیں جو اپنا مال دیتے ہیں ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں ہمارے پاس ملے گا نا کالہ دھن تم کو ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں بایست بایالم نظامی نظر تمام شورا تشریف رکھتے ہیں یہ آپ اچھا نیا مال آ رہے کیا نہیں ابھی سلسلوں کو واقع میں روک دیں آپ کی محبتیں قبول کر لیے مادن ساری صاحب میں اور یہ یہ جو ہے پتہ نہیں کتنے گلوں سے کتنی گردنوں سے ہاں تو تازہ ہے تو بیلکم آنے دو تازہ ہے تو بیلکم بس دو دو سن لیجی اور سن لیجی اللہ سلامت رکھے اللہ میری قوم دی سارے لوگوں کو سلامت رکھے آپ لوگوں نے اس وقت مشاعروں کو مشاعرہ بنا دیا اور آپ مسکر آ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے کاروبار میں سب نے بڑی امداد کی یہ چار مصرے میں پڑھتا ہوں سمات فرمائے اسے 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 فن آ گیا ہے بولنے کا اسے فن آ گیا ہے بولنے کا تیری خاموشیوں کا یہ اثر ہے کیا کہنے جہاں بولنا ہوگا وہاں بولنا پڑے گا اگر خاموش رہو گے تو خاموش کر دیے جاؤ گے ہے نا تائد ہونی چاہیے سچائی کی تائد ہونی چاہیے پیش کرتا سمات فرمائے ہاتھوں میں مسلح ہے سمات فرمائے ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں ہتھیار بنانے کا ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا الزام نہیں دینا ہم لوگ نمازی ہیں مسواق بناتے ہیں ہم لوگ نمازی ہیں مسواق بناتے ہیں بم بارود تو تلوار بندوق کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں اللہ نے ایک ہتھیار ایسا عطا کیا ہے کہ سلیکے سے استعمال کریں آج بھی پوری کائنات پہ غالب آسکتے ہیں میرے بھائی منور نے پڑھا تھا ایک سال باقی ہے اب اگر سچائی ہو تو بس اچھا تھا مجھے رخصت کر دیں سمات فرمائے ہم صبر و رضا والے کیا کہنے ہم لوگ دعا والے کیا کہنے مجھے لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے ہم صبر و رضا والے ہم لوگ دعا والے لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے پہچان بدل دیں گے نہ توپ کی حاجت ہے نابم کی ضرورت ہے بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے